بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عارف حمید بٹی ایک عام شہریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگر پسند آئے سبسکرائب پریں لائک رہے ہیں ناظرین پچھلے تین چار ماہ میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے رنگ بدل گئے بڑے ایسا بڑے ممالک ترقی یافتہ ممالک جو دعوے دار تھے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا ان کی ایکانومی بڑی بہتر ہے ان کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ نہ صرف فیود ہوئے بلکہ گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے امریکہ جیسا ملک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اگر دو لاکھ خلاکتیں کوئی باوجود بھی کابو کر لیں تو ہم بہتر ہیں انہی حالات میں ابھی اور کچھ ہوا نہیں تھا تو بھارت میں علیدگی پسند طریقوں نے جنم لے لیا اور بھارت کا مستقبل بھی خطرے میں جانے لگ پڑا کل ایک رپورٹ آئی آٹا گندو بہران کی اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس رپورٹ میں بعض لوگوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے سبسیڈی لیئے لیکن آٹے کے بہران ثابت ہونے کے باوجود پنجاب حکومت کی ناہلی اور کے پی کے کی ناہلی اور سندھ کی ناہلی پر بات پرائم نیسٹر گول کر گئے لگتا ہے وہ اس وقت ایک بڑا فیصلہ کرنے کے باوجود وزیر ادم عمرانہ رپورٹ شایع کرنے کے باوجود خود کنفیوزن کا شکار ہو گئے ہیں ادھر ناظرین ہم آ جاتے ہیں کہ پہلے کرونا کی طرح کرونا چین سے شروع اور بھارت میں آج سات سو سے زیادہ حلاقتیں ہوں گئی یہ حلاقتیں معافی چاہتا ہوں سات سو نہیں ستر ہو گئی برطانیہ میں برطانیہ میں سات سو سے زیادہ حلاقتیں ہو گئی اور برطانیہ کے وہ جو پوری دنیا ٹورسٹ آتی تھی وہاں تقریباً ایک منٹ میں تین تین فرائٹیں اترتے تھی وہاں کی سڑکیں کرفیو کا سما دکھا رہی ہیں وہ ترقی آفتہ ممالک جو دنیا میں بلند وابالہ بلڈنگ اور بڑے بڑے بزنوں سے پچھانے جاتے تھے آج وہاں ویرانی ہوتی جا رہی ہے وہاں کے پارک شاپنگ سینٹر بند پڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان جتنی مردی بھی ترقی کر لے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی ایک چھوٹی سی وبا جو نظر بھی نہ آئے دنیا کو سبق دینے کے لیے کافی ہے امریکہ اس وقت سب سے زیادہ بہران کا شکار ہے اس کی معاشیت زمین بوز ہو چکی ہے دو لاکھ ہلاکتوں کا انہیں خدشہ ہے لندن جیسے یوکے جیسے ملک میں سات سو سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں فرانس پیرس اٹلی سب ان ہلاکتوں کی ضد میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کرونا وائرس کے مقابلے کے بعد جو دن آئیں گے اس کے بعد ایک آنمی بہت زیادہ نیچے گر جائی گی اور کسی بھی ملک کی ترقی تیشہرہ خاصی حد تک نیچے آ جائے گی انٹرنیشنل سطح پر بڑے بڑے مارکیٹوں کے ارپتی لوگ سیبان بزنس میں کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں ہم سروائیب نہیں کر سکتے بند فیکٹریوں میں پیسے نہیں دے سکتے یہ کسی ایک ملک کی کہانی نہیں پورے پاکستان کی کہانی ہے پوری دنیا کی کہانی ہے ناظرین دنیا میں کرونا امریکہ تو بظاہر لگ رہا ہے اس جنگ میں بہت زیادہ رہے گا اس نے حالات کو ٹویسٹ کرنے کے لیے نہلی کو بچانے کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کا بھی شوشہ چھوڑا لیکن وہ ناکام ہو گیا ایران نے بھی ان حالات میں کہا گیا اگر امریکہ نے کوئی ہمارے خلاف سازش کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا اب وہ امید کی جاری ہے فرانس برطانیہ سویزر لینڈ ان حالات میں قابو پائیں گے لیکن بھارت کے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے ایک انہوں نے مقبودہ کشمیر میں کیا دوسرا انہوں نے بھارت میں قانون سازی کی جسے اوائی سی نے وادیا کہہ دیا ہے کہ اس اوائی سیڈومی سائل کے قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور دوسری موندی کے لیے جو سب سے خطرناک خبر جو اس کی مستقبل کو تاریخی میں لے جا سکتی ہے کہ الہید کی پسند طریقیں اروج پہ آ رہی ہیں ان پر کام ہونا شروع ہو گیا ہے بھارت کے جو راہ ہے انہوں نے مودی کو ایک پیغام بھیجوایا ہے ایک رپورٹ بھیجوایا ہے کہ الہیدہ پسند طریقیں اگر ان حالات میں جب پورا ملک اس وقت تصادم کا شکار ہے اگر الہیدہ کی پسند طریقیں چلتی ہیں تو حکومت کے لیے یا فوج کے لیے یا وہاں بھارت کی حکومت کے لیے حالات کو قابو کرنا ناممکن ہو جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس کرائیزی سے نکلتا ہے یا لہذا طریقے مودی کی نکامی کا باعث بنتے ہوئے ان کی حکومت سے چھٹکارہ کرتی ہے تیسری طرف عمران خان صاحب جب سے پاکستان میں اقتدار میں آئے اتصاب 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 کرتے رہے لیکن تاہم سانے امارڈر لون سے لے کے کراچی بلدیہ فیکٹی میں آگ لگانے کسی ایک کو بھی سزا نہیں دے سکے آٹا چینی کا بہران آیا جس میں آٹے کی قلت ہو گئی اور آٹے اور چینی کے ریٹ زمین اسمانوں پہ چھونے لگے چالی سے لے کے اسی اور ایک سو روپے تک چلے گئے کافی عرصہ اس کو ہولڈ کیے رکھا اس رپورٹ کو جاری نہیں کرنے دیا گیا کہ ان کو ڈی جی ایف آئی اے کو کہا گیا کہ اس پہ روکے کالا چانک تین دن سے پی ایم ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس رپورٹ کو شائع کر دیا جائے اور وزیر آزم کے جو قریبی ہلکے ہیں جو شروع سے ہی جنگیر ترین کے خلاف انہیں پویزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں کا قلیدی رول اس میں رہا اور اس رپورٹ کو شائع کیا گیا جس میں جنگیر ترین کا موقف تھا یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پچاس کروڑ سبسیڈی لی ہے نواز حکومت میں میں نے ڈائی سو ڈائی ارب روپے سبسیڈی لی تھی یہ الزامت چل پڑے ہیں یہ الزامت میرا حیال ہے یہ جنگ ایک رپورٹ تک محدود نہیں اگر یہ رپورٹ تک محدود ہوتی تو اس رپورٹ میں جو وزیر آزم کا اچھا سائن تھا کہ انہوں نے کہا ہے رپورٹ شائع کی جائے جس میں پنجاک اور وزیر خوراک اور دیگر وزراء کی گفلت کی نشاندہی کی گئی اور اس موقع پر کہا گیا کہ بعض معاملات پنجاب اور وفاق نے جلد بازی میں کیے قانونی تقاضے نہیں پیئے جس کی وجہ سے مسنوعی بہران ہوا تو اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا لیکن کسی ایک کو پھر سزا نہیں دی گئی پھر ایک فرانزک کمیشن بنانے کی دھمکی دے دی گئی اس فرانزک کمیشن میں دھمکی کی ایک بڑی وادیا بات آ رہی ہے کہ آئندہ ہم چاہیں گے کہ کسی کی مناپلی نہ ہو اور اس کی لابی کو محدود کر دیا جائے اس کے بزنس کو محدود کر دیا جائے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لڑائی اندر کی لڑائی جو بہت عرصے سے کوئی چار پانچ گروپ تھے اب واضح طور پر سامنے شروع ہو جائیں گے آج پی ٹی آئی کی منسٹر نے منسٹر سوری وہ جو ہے ان کی فردوس آشک کمان صاحب نے کہا نواز شریف دور میں بھی اربعہ روپے کی سبسیڈی جاتی رہی وہ بھول گئی کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے عمران خان کی حکومت ہے انہیں اس حکومت کا حصاب دینا ہے اب بلیم گیم ہو گئی کہ نواز شریف بھی ماضی میں سبسیڈی لہتے رہے زرداری بھی لہتے رہے پیپل پارٹی بھی لہتی رہی ہر شگر والے لہتے رہے یہاں دوسرا جو آٹا کا بھران تھا وہ آیا لیکن اس میں مختصر بات یہ ہے کہ رپورٹ شائع کرنا اچھی بات ہے لیکن رپورٹ میں پنجاب اور وفاق حکومت کئی جو تین کیا گیا ان کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی بجائے ایک نیا طریقہ بنایا گیا کہ ایک نیا کمیشن فرانزک کئی آجائے فرانزک کمیشن شگر انڈسٹری کی تو کر لے گا تو جن لوگوں نے ودرا نے سیکٹری نے چارچر سیکٹری پنجاب میں بدلے فوڈ کے ان کے خلاف کاروئی نہ ہونا عمران خان صاحب کے لیے سوال ضرور ہے کہ عمران خان کی کریڈی بلڈی کا مسئلہ ہے کہ اس وقت اس نے انہوں نے اپنے اور اقین اسمبلی کو بچانا ہے کہ اپنی کریڈی بلڈی کر کے کراستی بورڈ اتصاب کر کے کام کرنا ہے اس میں ماضی میں آج بکول فردوس آشا قوان کے نواز فیملی شباز سلمان سب بھی سبسیڈی لیتے رہے زرداری سب بھی لیتے رہے بہرحال اس بیل سے بادیول نظر کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ناظرین آنے والے دنوں میں لگتا ہے سیاسی دنگل جنگل کی طرف جائے گا اور جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا ناظرین اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال لکھیں ان کی بہتری کے سواب پیدا کریں اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل عام شریک اپساندے سے سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکتا تو شیر کریں پاکستان زندہ باب